سبح سویرے کابل ائرپورٹ پر متعدد راکٹ حملے کابل کے شمال سے گاڑی سے پانچ راکٹ داغے گئے ائر فیلڈ ڈیفنس سسٹم نے حملہ ناکام بنائے مارتوں سے دھواں اٹھتا نظر آیا گزشتہ روز گلائی پر امریکی ڈرون حملے میں ایک ہی خاندان کے چھے بچوں سمیت نو افراد جان بھاک ہو گئے امریکہ نے دائش کے خودکش بمباروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا لیکن ڈرون ایک گھر پر گرا سرحت پار سے ام دشمنوں کا ایک اور وار دفاع وطن کا فرض نبھاتے ہوئے دو جوانوں نے شہادت کا تمغہ سینے پر سجا لیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک افغان بورڈر پر باجوڑ میں فوجی چوکی پر سرحت پار سے فائرنگ کی گئی جوابی کاروائی میں چار دہشتگرد مارے گئے تین زخمی ہوئے پاکستان کا افغان سرزمین سے حملے پر شدید احتجاج کراچی سمیت سندھ بھر میں تعلیمی دارے کھل گئے پچاس فیصد حاضری کے بنیاد پر کلاسز ہوں گی سکولوں میں سختی کے ساتھ کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کے ہدایت تعلیمی داروں کے تمام سٹاف اور بچوں کے والدین کی ویکسنیشن لازمی محکمہ تعلیم کسی بھی وقت کہیں بھی اچانک پی سی آر ٹیسٹ کرے گا ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری ایک دن میں مزید چھاسٹھ مریض جان سے گئے تین ہزار آٹھ سو نئے کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ سات پانچ فیصد رہی اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا جلسے ہوں گے پی ٹی ایم کی تحریک چلتی رہے گی عوام سے کہتا ہوں اٹھیں اور انقلاب لے کر آئیں مولانا فضل رحمان کا کراچی میں جلسے سے خطاب بولے یہ ناجائز حکومت ہے اسے عوامی منڈیٹ حاصل نہیں شہباز شریف نے کہا کراچی پیکش کے نام پر سندھ کے عوام کو دھوکہ دیا گیا حکومت گرانے کے لیے فضل رحمان کی قیادت میں عوامی ریلہ لے کر اسلام آباد جائیں گے عمران خان عوام سے جھوٹ بولتے ہیں ملک میں مہنگائی کا سنامی ہے یہ وہی ہے شخص ہے جو کنٹیور میں کھڑے ہو کر کہتا تھا مہنگائی سے واسطہ پڑے تو وہ حکومت قربت ہے جو بتاؤں نے دل پر ہاتھ بڑھ کر کہ کیا چیزی سستی ہوئی آجا سستا ہوا عمران خان تو سارے تین سو کنال بنی گالا کے محل میں مہت کر پی ڈی ایم نے صرف شو کیا کوئی پاور نہیں تھی یا اندہ سات سال بھی احتجاجی بینرز اٹھا کر گزاریں گے وزیر اطلاعات فواد چودری کا کراچی جلسے پر رد عمل بولے پی ڈی ایم کا کراچی جلسہ دراصل پیپلز پارٹی کے خلاف تھا کرونا وبا میں جلسے کرنا اور ایس او پیس کی دھجیاں اڑانا قابل مضمت ہے سترمایہ کاری کے نام پر عوام سے فراڈ کا کیت بی فار یو کمپنی کے مالک سیفر رحمان کو سپریم کورٹ کے اہاتے سے گرفتار کر لیا گیا سیفر رحمان اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمارت منسوخ ہونے کے بعد مفرور تھے سپریم کورٹ نے ملزم کی اہاتہ عدالت سے گرفتاری کا نوٹس لے لیا قائم مقام چیف جسٹس نے نیاب سے گرفتاری پر وضاحت طلب کر لی ملزم سیفر رحمان خان کو عدالت پیش کرنے کا حکم کراچی کے علاقے لیا قطبات میں دکیتی مضاہمت پر فائرنگ رینجرز اہلکار ارفان صدیق شہید اہلکار سادہ لباس میں تھا اسلحہ پاس تھا ملزمان نے دیکھتے ہی فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے پولس کے مطابق ارفان رینجرز سے موتل تھا واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا اٹک کے علاقے حسن عبدال میں پسند کی شادی کرنے والے نوجوان کو لڑکی کے بھائیوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولس کے مطابق لڑکی کے تینوں بھائی فرار ہیں فیاض نے نو ماہ پہلے کوٹ میریج کی تھی اس پارک میں جھولے تو ہیں لیکن جھولنے کے قابل نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرانچی فیڈرل بی ایریا بلوک سولہ کھر ازمان پارک صرف نام کا پارک رہ گیا پارک میں جھولے تو ہیں لیکن جھولنے کے قابل نہیں بیٹھنے کے لیے سیٹیں نہ لائٹس جلتی ہیں صفائی کا بھی ناکس انتظام ہے اور فرنچ لیگ میں پی ایس جی نے ریمز کو دو سفر سے ہرا دیا مباپے نے دو گول سکور کیے ٹیم میں میسی کا ڈیبیو بھی ہو گیا انگلیش پرمیئر لیگ میں منچسٹر یونائٹڈ اور ٹاٹنہم ہٹس پر نے اپنے میچز جیت لیے موسیقی